بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے عزرت امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رضای علیہ سے مراد عرشہ اللہ رب العزت کے سپرد کرنا ہے دنیا اپنے کام میں مصروف ہے مجھے میرا کام کرنے دو جب تک قبر میں نہ پانچ جاؤں کلم دواد کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا جس طرح اللہ کی ذات قدیم عزلی و عبدی ہے اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم اور عزلی و عبدی ہیں زمین و آسمان فانی مقین و مکان فانی تم باقی تیرا کلام باقی تم بھی جلیل و جمیل وہ بھی جلیل و جمیل ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی سنت پر عمل کرو اور اس عمر کا خصوصی خیار رکھو کہ جو کام حضور پاک صلی اللہ علیہ و سلم نے کیا اس کو کرو اور جس کام کو انہوں نے انجام نہیں دیا وہ نہ کرو گورِ غریبہ میں دیکھو اور عبرت حاصل کرو وہاں کتنے جاہو جلال والے سو رہے ہیں جن کو ہر طرح کا لطف زندگی حاصل تھا جو عظیم الشان محلو میں رہتے تھے لیکن بعدِ قضاء کے ایک ہی جونکے نے ان کی شمائی حیات کو بجا دیا اور ان کی شان و شوکت کو مٹی میں ملا دیا امیر و غریب سب کے ساتھ جکساں پر تاؤ کرو اور ہمسائی کا خاص خیار رکھو عوام کا زہد تو حرام اشیاء کو ترک کر دینا ہے اور خاص کا زہد علال چیزوں میں زیادتی کا دمہ کرنا ہے ہمیشہ یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرما دے آدمی وہی عالم ہے جو طلبِ علم میں مصروف رہے جب وہ خیال کرنے لگے کہ وہ عالم بن گیا تو وہیں اس کی جہالت شروع ہو گئی جس نے اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی کے ساتھ دل میں بغز رکھا وہ بیدتی ہے جو شخص حتمِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث رد کرتا ہے وہ ہلاکت کے کنارے کھڑا ہے حبردار کسی ایسے مسئلے پر سخن ترازی نہ کرنا جس میں تمہارا کوئی امام اور رہبر نہ ہو علم کا حصول تو دواد کے ساتھ قبرستان تک جاری رہتا ہے